بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ کچھ ایسا میں نے کہیں بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یہ واقعہ میرے دادا جان کی زندگی پر مبنی ہے جو بھی اس دنیا میں نہیں ہے پر آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو شرم سے ہم سب کے سر جھک جاتے ہیں میرا نم محبوب ہے میری عمر صرف سولہ سال تھی ہم لوگ زمیندار تھے شروع سے ہی اپنے گھر میں دولت کی ریل پل دیکھی میرے دو چاچو اور ایک فپو تھی چاچو باہر کے ملک ہوتے تھے اور فپو کی شادی کروا دی گئی تھی اب گھر میں صرف میرے بابا میری امی میں اور میرے دادا ہی رہتے تھے میرے دادا کی عمر نوے سال تھی سنا تھا کہ انہوں نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی سے ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی اور دوسری شادی سے ان کی پہلی اولاد میرے بابا تھے اس لیے ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے اور ہمیں بہت پیار کرتے تھے ان کا الگ سے ایک کمرہ تھا سنایا کہ انہوں نے دو شادیاں ہی محبت کی تھی بڑے ہی رنگین مزاج تھے میرے دادا لیکن اب دو ان کی عمر گزر گئی تھی جب دوسری بیوی فوت ہوئی تو ان کی عمر پچاس سال تھی کسرت کرنے والے انسان تھے اس لیے بھوڑے لگتے بھی نہیں تھے سب نے کہا کہ پھر سے شادی کر سکتے ہو اچھی بلی دولت بھی تھی آرام سے کوئی لڑکی مل جاتی اور انہوں نے شادی سے نکار کر دیا تھے بھی کافی غصے والے اور زدی بھی اس لیے میری ماں ہمیشہ ان سے تنگ آئی رہتی تھی کیونکہ اب ان کے کام ہمیں ہی کرنے پڑتے تھے میں ان کا لاتلا تھا ان کا کمرہ بہت اچھے طریقے سے صاف کیا جاتا تھا نہیں تو انہیں غصہ آ جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ میرے کمرے میں کوئی فالدو چیز نہ ہو کوئی جوتے پہن کر میرے کمرے میں نہ آئے میں نے عبادت کرنی ہوتی ہے لیکن ایک دن میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ رات کو آپ کی ابا جی کے کمرے سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہے میرے بابا نے کہا کہ کون ہوگا کمرے میں تمہیں وہم ہوا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی مجھے تو بقاعدہ کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دیری تھی اب اگر آپ نہ ماننے تو الگ بات ہے اپنے ابا جی سے پوچھیں کہ کسی دوست کو تو نہیں بلائیا ہوا تھا میرے بابا نے کہا کہ ایسے دوست کو آدھی رات کو تھوڑی نہ بلائیں گے تمہیں تو پتہ ہے ان کا کوئی مہمان آتا ہے تو پورے گھر کو سر پڑ اٹھا لیتے ہیں اتنی خاموشی سے تھوڑی کسی کو بلائیں گے میرے دادا جان نے اب بالکل ہی سب کو منع کر دیا کہ کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے میری ماں نے کہا کہ آپ کے کمرے کی صفائی کرنی ہے ہم نے ایک عورت کو رکھا ہوا تھا جو آ کر صفائی وغیرہ کر دیتی تھی انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود کر لوں گا عجیب سی بات تھی کہ ان کی عمر کتنی زیادہ تھی ان سے تو ٹھیک سے چلا نہیں جاتا تھا تو وہ کمرے کی صفائی کیسے کریں گے اور پھر جیسی صفائی سے وہ مطمئن ہوتے تھے اس میں دو تین گھنٹے لگ جاتے تھے اور انہوں نے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا ان کی آدات مشکوک ہو گئی میرے دادا کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اس لیے ان کے لیے ایک روٹی پوری بیجتے تو آدھی کھاتے تھے لیکن آج جب کھانا بیجا تو انہوں نے کہا کہ کھانے میں تین روٹیاں بیجے اور سالن بھی زیادہ ڈال کے دیں اور کمرے میں کھانا دینے بھی کوئی نہ آئے میں خود دی آ کر لے جاؤں گا میری ماں جب کھانا ڈال رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ اتنا کھانا کھا نہیں سکتے ضائع کروائیں گے چلو خیر عہدے دیتی ہوں نہیں تو کہیں گے کہ میرا خیال نہیں رکھتی میری ماں نے کھانا ڈال کے بیج دیا ان کا خیال تھا کہ کھانا اسی طرح واپس آ جائے گا اور جھوٹا ہو جائے گا تو کوئی اور بھی نہیں کھائے گا لیکن وہ حیران ہوئی جب کھانے کی ٹرے بالکل خالی واپس آئی دو دن کے بعد مجھے میرے دادا جان نے بلائیا اور کہا کہ بیٹا وہ جو تم چیزیں کھاتے رہتے ہو وہ کہاں سے ملتی ہیں میں نے کہا کہ کون سی چیزیں مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ وہ جو تو ہر ٹائم کھاتا رہتا ہے ہاتھ میں ایک پیکٹ پکڑا ہوتا ہے لال رنگ کی بوٹل پیتا رہتا ہے میں نے کہا کہ اچھا وہ والی بوٹل اور اب ضرور لیز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے وہ ساری کھانے پینے کی چیزیں مکس کروا کے لے آش آ پر بڑھ کے لانا انہوں نے مجھے ہزار روپے دیا کہا کہ میں اپنے لیے بھی کوئی چیز لیوں مہران ہوا کہ دادا اس عمر میں اس طرح کی چیزیں کیوں کھائیں گے میں تو واقعی یہ چیزیں بہت شوق سے کھاتا تھا بوٹل بھی پیتا تھا چوکلٹ وغیرہ بھی اور برگر بھی کھایا کرتا تھا میں نے ان کو سمان لا کے دینا تھا لیکن وہ سمان ان سے پہلے میری ماں نے میرے ہاتھ میں دیکھ لیا انہوں نے کہا کہ یہی کہا کہ پاگل ہو جاؤ تیرا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے ایسی چیز کھانے سے خون نہیں بنتا ہے تب ہی میں کہوں کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں اور اتنے سارے پیسے تو نے کہاں سے لیے میرے پرسے تو نہیں نکالے میری ماں نے تو مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں پھر مجھے بتانا پڑا کہ یہ پیسے دادا جان نے دیئے ہیں اس پر بھی وہ گصہ ہونے لگی کہ تجھے بیگار رہا ہے میں نے کہا کہ پوری بات تو سن لیا گرے انہوں نے یہ چیزیں اپنے لئے منگائی ہیں میری ماں نے کہا کہ ان کو ان چیزوں کو کھانے کا شوق کب سے پیدا ہونے لگا وہ تو ایسی چیزیں پسند ہی نہیں کرتے اور شگر ہے ان کو یہ مٹھی بوٹل پیئیں گے تو بیمار نہیں ہو جائیں گے تو نے پوچھا نہیں کہ ان کو یہ چیزیں کیوں چاہیے میں نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو کھانے کے لئے ہی چاہیے ہوگی اب میں کیا ان سے سوال کروں وہ میرے دادا جان ہے میں ان کا دادا نہیں ہوں آپ کو پتا ہے ان کے سامنے تو بابا کی زبان نہیں چلتی تو میں کیسے سوال کرتا میں نے جا کر دادا کو سمان دینا تھا انہوں نے ہلکہ اسے دروازہ کھولا جیسے کوئی باتروم میں گھرا ہو کر تولیا مانگتا ہے اور چیزوں کا شوپر پکڑ کر میری مو پر دروازہ بند کر دیا وہ پہلے بھی اپنے کمرے کے معاملے میں بہت زیادہ وہم کرتے تھے کہ کوئی میرے کمرے میں نہ آئے گندے پاؤں نہیں لگائے لیکن میرے بارے میں اس طرح کی بات نہیں تھی اب تم مجھے بھی کمرے میں جانے نہیں دے رہے تھے ایک دن ہم لوگ سارے کھانا پینا کھا کے اپنے کام میں مصروف ہو گئے کہ جو میری ماں کے چیخنے کی آواز آئی میرے بابا اور میں بڑی طرح چونگے نہ جانے کیا ہو گیا کہیں گر تو نہیں گئی لیکن جب وہاں گئے تو میری ماں کی عجیب سی حالت ہوئی پڑی تھی ان کا کہنا تھا کہ کوئی ہے اس گھر میں کوئی ہے میں نے کسی بندے کو اس گھر میں دیکھا ہے میری ماں سے ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا تھا وہ بہت ڈھڑی ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ لمبا سا ہے اور دبلہ پتلا تھا میں نے خود اسے کھڑے ہوئے دیکھا ہے میرے دادا نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری ماں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں لیکن جب گھر کی تلاشی لی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ پورا دن کام کرتی رہتی ہیں اسی لیے آپ کو وہم ہو گیا ہوگا پر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی وہم نہیں ہوا وہ کچن میں کھڑا ہو کر فریج میں سے کچھ چیز نکال رہا تھا میں نے جیسے اس کو دیکھ کر چیک ماری وہ دادا جان کے کمرے کی طرف چلا گیا لیکن سوال یہ بھی تو یہاں پہ تھا کہ وہ کون تھا اور وہ باغ کر دادا جان کے کمرے کی طرف کیوں گیا اگر وہ چوڑ ہوتا تو کچن میں تھوڑی چوڑی کرنے کے لیے آتا وہ تلماری کا روح کرتا اور پھر باغنے کے لیے دادا جان کے کمرے کا روح کیوں کرتا باغنا ہی تھا تو وہ باہر باغ جاتا کچن سے ہی ایک دروازہ باہر نکلتا تھا جس کو پھلان کر وہ گھر سے نکل سکتا تھا دو دن تک کمی یہی کہتی رہی کہ گھر میں کوئی تھا میں نے دیکھا ہے میں پاگل نہیں ہوں میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا جو مجھے دن تہارے وہم ہوتے رہیں گے تم لوگوں نے ہی سی طرح چیکنی کیا ہوگا وہ باغ گیا ہوگا گھر سے اب میری ماں بہت محتاط ہوگی تھی ایک رات میں نیند سے بیدار ہو گیا مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی میرے کمرے میں پانی بھی نہیں تھا میری ماں کہتی تھی کہ پانی رکھ کر سویا کرو لیکن میں بھول جاتا تھا میں پانی پینے کے لئے اٹھا تو دادا جان کے کمرے کے پاس سے گزرا میرے قدم وہیں پر رک گئے دادا جان کے کمرے سے گیم کی آواز آ لی تھی یہ تو وہی گیم تھی جو میں بھی کھیلا کرتا تھا لیکن دادا جان یہ گیم کیوں کھیل لیں گے اور آواز سے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی زبردست پلیئر ہے جو اس گیم میں بڑا ہی ماہر ہے میں حیران رہ گیا میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد کسی کی آوازیں بھی آنے لگی اس کا مطلب میری ماہ کو وہم نہیں ہوا تھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کمرے کے اندر کوئی تھا ضرور صبح میں نے یہ بات امی کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ ہم دونوں کو پاگل ثابت کر دے گا لیکن اپنے باپ کی اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا اب میں خود دی یہ بات کسی طرح پتہ لگانی ہوگی اور ہم لوگوں نے پلان بنا لیا اپنے دادا کے کمرے کی کھرکی کو پہلے ہی باہر سے کھول دیا اور اس کی کنڈی بھی خراب کر دی کہ وہ کھرکی کو بند نہ کر سکیں رات کے ٹائم میں اور میری امی نکلے میری امی نے مجھے کہا کہ تم ویڈیو والا سسٹم آن کر لو تاکہ ہم تمہارے باپ کو دکھا سکیں میں نے ایسے ہی کیا دیرے سے کھرکی کھولی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے میرے دادا رضائی میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا لیٹا ہوا تھا جو کہ جوان جہاں لمبے قدقہ تھا میری ماں نے کہا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو میں نے کچن میں دیکھا تھا اور وہ لڑکا اپنے فون پر گیم کھیل رہا تھا دادا خوش ہو رہے تھے اور ہاتھ سے اس کے سر پر پیار دے رہے تھے ہم لوگوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ لڑکا کون ہے دادا جان اسے اپنے بستر میں کیوں سولا رہے ہیں اور یہ کیوں سو رہا ہے دادا جان نے ابھی تک ہمیں کیوں اس کے بارے میں بتایا نہیں ہم لوگ عجیب سی آلت میں آگے میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیدھا کمرے میں لے گئی میرا باپ سو رہا تھا اس کو بھی جگہ دیا بابا آدھے اس جہاں میں تھے اور آدھے اس جہاں میں جب ان کو ویڈیو دکھائی انہوں نے آنکھیں کھول کے ویڈیو دیکھی حیران رہ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے ویڈیو کو غور سے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے ہم نے کہا کہ ہمیں کیا بتا یہ کون ہے اپنے باپ سے پوچھو کون ہے میری ماں نے تو باتیں ہی شروع کر دی تمہارا باپ اس عمر میں کیا کر رہا ہے میرا فون میری ماں نے ضبط کر لیا مجھے کمرے سے باہر نکال دیا لیکن میں بھی ان کی باتیں سن رہا تھا امی کہہ رہی تھی کہ جب سب ان کو کہتے رہے کہ شادی کر لو شادی کر لو تو انہوں نے شادی نہیں کی اور اب اس عمر میں یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہاں سے اس جوان لڑکے کو لے کر آئے ہیں اور اس کو اپنے بستر میں سلا رہے ہیں میری ماں نے مجھے بلا وجہ باہر بیج دیا جبکہ میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا تو باتیں کرنے میں کیا مسئلہ تھا خیر مجھے تو یہ فکر تھی کہ میرا فون واپس ملے گا یا نہیں صبح بھی میری امی بابا کو اشارہ کر رہی تھی کہ بات کیوں نہیں کرتے تب ہی تو آج کل دادا پورا دن اپنے کمرے میں کھوئی رہتے تھے کسی کو اندر آنے نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ نکرانی کو بھی نہیں اور مجھے بھی نہیں کوئی نہ کوئی گربر ضرور تھی شکتوں میں پہلے ہی ہو گیا تھا اب بابا ان سے بات ہی نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب ان کو غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو آپ کو صحیح بات کرتے ہوئے شرم کیوں آ رہی ہے آپ بات کرتے ہیں یا میں بات کروں گا امی زور سے بولی تو دادا خود دی باہر آ کے انہوں نے کہا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے میں نے کہا کہ اچھا ہوا آپ سے ضروری بات کرنی تھی یہاں سے میرے بابا نے معاملہ سنبھالا اور انہوں نے کہا کہ میرے دادا سے بات کی انہوں نے کہا کہ آپ کی کمرے میں آج کل کون رہ رہا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ کون ہے اس کو گھر میں کیوں بلایا ہے کیا وہ کوئی مہمان ہے امی کہہ رہی تھی تیرے باپ کو بات کرنی نہیں آتی کوئی مہمان ہوتا تو ہمیں تو ضرور بتایا جاتا یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ معاملہ گربر تھا لیکن بابا ایسے بھی تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ کون تھا جس کو اپنے کمرے میں سلایا ہوا تھا اور آپ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے اس طرح بھی تو نہیں پوچھ سکتے تھے دادہ نے کہا کہ اچھا ہوا کہ تم لوگوں کو پتا چل گیا وہ بیچارہ بھی یہ کمرے میں رہ کر پڑیشان ہو گیا تھا وہ آج سے اسی گھر میں رہے گا اور روز میرے ساتھ ہی سویا کرے گا اس کی کچھ کپڑے ہیں جو دونے والے ہیں وہ کپڑے میں باہی رکھ دیتا ہوں نکرانی سے کہہ دینا کہ دو دے اور نکرانی کو کمرے میں بھی بیج دینا کمرے کی اچھے سے صفائی کرے اور مجھے میرے دادہ نے بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ کچھ پیسے لے لو اور اپنے جیسے کپڑے لے آنا میرے دادہ نے کہا کہ اس کا نام فہیم ہے وہ تو الٹا ہمیں حکم سنا کر وہاں سے چلے گئے انہوں نے اپنی بات کی وضاحت نہیں دی اور میرے بابا نے بھی کوئی بات نہیں پوچھی امی اور بابا کا آپس میں جھگڑا ہو گیا امی کا کہنا تھا کہ گھر میں جوان بیٹا ہے اور آپ کا باپ کس طرح کی کام کر رہے اب وہ لڑکا گھر میں سریام پھیڑتا بھی تھا اور ادھر ادھر بیٹھ بھی جاتا تھا ایک دن تو کوئی بہت ہی عجیب بات ہوئی ہماری گھر میں میری امی کو ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا وہ صبح صبح نکرانی کو کام پر لگا کے کھانا بنا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی تھی آج بھی یہی کر رہی تھی میں کمرے میں بیٹھا تھا لیکن مجھے ہول نظر آ رہا تھا اور امی بھی نظر آ رہی تھی ان کے ڈرامے کی آوازیں بھی آ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ فہیم آ کر امی کے ساتھ بیٹھ گیا اور ڈرامے کو بڑے گھوڑ سے دیکھنے لگا امی تھوڑا سا جھجک گئی کہ یہ غیر مرد ان کے ساتھ آ کے کیوں بیٹھ گیا اس نے امی سے عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دی اس نے کہا کہ یہ تو وہی ڈرامہ ہے جس میں اس کی ساس اس کی بڑی دشمن بنی ہوئی ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں لڑکیوں کی پیچھے پڑ جاتے ہیں اللہ کرے یا تو ساس اچھی ہو یا مری ہوئی ہو میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے اچانک سے امی کا ہاتھ پکڑ لیا کہا کہ آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہے آپ کے ناخن دیکھیں کتنے گندے ہو گئے ہیں آپ ایک کام کریں پانی میں نمک ڈالیں اور ان کو پانی کے اندر رکھیں بلکل صاف ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کی آئے برو کس نے بنائی تھی یہ تو ٹیڑی بنا دی ہے بلکل میری ماں نے اسے ہاتھ الگ کیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ماں کی عمر کی عورت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس بات پر وہ عجیب سا ہنسنے لگا اور اس نے میری ماں کے کندے پر ہلکا سا تھپڑ بھی لگایا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے میں نے ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہو گیا یا میں وہاں گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو اپنی حد میں رہو تم کون ہو تم میری ماں سے اس طرح کی باتیں کرنے والے اس نے کہا کہ دیکھو تم غلط سمجھ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تم لوگ میری بات نہیں سمجھو گے تم لوگوں سے بات کرنی بیکار ہے کیا کروں میں عجیب لوگو تم بھی وہ عجیب سا چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور جس طرح کی باتیں کر رہا تھا اس کو اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیئے تھی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں تھی اس کی اگلے دن نکرانی میری امی کے کمرے میں آئی اور ان کو کچھ چیز دے کر بولی کہ یہ آپ کا سمان انہوں نے کہا کہ یہ میرا سمان نہیں ہے یہ کہاں سے مل گیا جب میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے وہ چیز چھپا لی میں نے کہا کہ کیا بات ہے امی نے کہا کچھ نہیں تم جاؤ یہاں سے لیکن میں وہاں سے گیا نہیں میں ان کی باتیں سن رہا تھا میری امی نے نکرانی کو کہا یہ کہاں سے ملیا تمہیں انہوں نے کہا کہ جو کپڑے دونے کے لیے بڑے صاحب نے دیے تھے ان کے کپڑوں میں تھی وہ ددہ جن کی بات کر رہی تھی میری ماں نے تو اچانک سے اپنے موپر ہاتھ رکھ لیا چلا چلا کر مجھے بلانے لگی جب میں وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو یقین ہے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا نہیں ہے میں نے کہا لڑکا نہیں ہے تو پھر کون ہے اس کے بارے میں مجھے بتا نہیں سکتی لیکن میں یہ بات سو فیصد یقین میں کہہ سکتی ہوں وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ ایک خواجہ سر آئے اس کی حرکتیں نہیں دیکھی تُو نے اس طرح عورتوں کی طرح مٹک مٹک کر باتیں کر رہا تھا یہ بات بابا کو بھی پتا چل گی بابا نے کہا کہ اب تو بات کرنی پڑے گی لیکن بابا پھر بھی بات نہ کر پائے روز رات کو دادا کے کمرے سے ہنسی مزا کی آوازیں آتی رہتی دونوں ایک ہی بستر میں سوتے بابا نے دادا سے بات کی تو دادا نے ان کو ڈانٹ کر بیج دیا انہوں نے کہا کہ یہ گھر بھی میرا ہے یہ کاروبار بھی میرا ہے اور یہ زندگی بھی میری ہے تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے آج تم اتنے بڑے ہوگے ہو کہ تم مجھ سے سوال کروگے میرے بابا کا کہنا تھا کہ لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کون ہے اس کو گھر میں لے کے کیوں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مجھے باہی گلی سے ملا تھا مجبور تھا لانا تو نہیں ہوتا اس کے ساتھ سونے کی کیا ضرورت تھی اسے اپنے کمرے میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس گھر میں اتنے سارے کمرے خالی ہیں اس کو کوئی کمرہ دے دے اور اگر یہ بات سچ ہے کہ وہ خاجہ سرائے تو پھر تو یہ بہت بری بات ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ان لوگوں کا اس طرح کی طور طریقے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ہیں کیوں ان کی مدد کریں اور بھی تو لوگ ہیں دنیا میں میرے دادا نے کہا کہ کوئی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا ان کے خاندان والے بھی گھر سے باہر نکال دیتے ہیں میرے بابا کا کہنا تھا کہ جب اپنے خاندان والے بھی نہیں قبول کرتے تو پھر معاشرہ کیسے قبول کرے گا اس کو گھر سے نکال دے میری بیوی میرا دماغ کھا رہی ہے اور میرے گھر میں جوان بیٹا ہے اگر کل کو اس کی عادتیں بدل گئی تو میری تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی میری بیٹی بھی آج کل میں سسرال آنے والی ہے کہہ رہی تھی کہ دو مہینے یہاں پر ہی رہوں گی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دیکھیں گے تو ان پر کیا اثر پڑے گا میرے دادا نے کہا کہ مجھے ان باتوں کی پڑوا نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں ہی رہے گا اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو یہ تمہارا مسئلہ میرے دادا اس قدر عجیب باتیں کر رہی تھی کہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے دادا نہیں بلکہ کوئی اور انسان ہے میرے بابا نے بہن کو منع کر دیا کہ وہ ابھی نہیں آئے گھر میں مرمت کا کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مسئلہ بن جائے گا وہ بھی اس بات پر کافی ناراض ہوئی لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری ماں کو اس بات کا بھی غصہ تھا پھر اس فہیم کی حرکتیں بڑی عجیب تھی پورا دن ٹی وی پر ناچ گانا لگا کے دیکھتا رہتا عجیب طریقے سے چلتا پھٹتا نوکرانی نے بھی باتیں کرنی شروع کر دی میری ماں کا کہنا تھا کہ اب کیا اس کی وجہ سے میں نے نوکر کو بھی نکال دوں در کا کام کون کرے گا اس نے باہر جا کر یہ بات بتا دی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی میرے بابا کا کہنا تھا کہ میں کیا کروں اتنا بڑا کاروبار سنبھالوں زمین کو دیکھوں یا گھڑ کی ٹینشن لوں لیکن یہ ٹینشن تو ان کے اپنے اببا جی کی بنائی ہوئی تھی امی اببو کے آپسی تعلقات خراب ہو رہے تھے وہ ہر وقت جگرہ کرتے رہتے تھے میرے بابا نے دادا کو کہا تھا کہ ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور دادا نے انکار کر دیا تھا لیکن آج ہمیں یہ پتا چلا کہ دادا نے اپنے کمرے کے لیے ایک بہت بڑی LED اور اس کے ساتھ ڈیش والا سسٹم لیا ہے اور بہت ساری فلمیں بھی اور بڑے بڑے سپیکر بھی تاکہ ان کا وہ لادلہ فہیم اندر بیٹھ کر فلمیں دیکھ سکے اور میری ماں کو مسئلہ نہ ہو میری ماں نے بابا کو کہا کہ آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اس کے لیے پیسے نکل آئے اس گھر میں کیا سے کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں یہاں پر کیا بنے گا گھر میں لڑائی جگڑے ہونے لگے امی بابا کو ستاتی تھی بابا دادا سے باتیں کرتے تھے ایک دفعہ امی نے فہیم کو ڈانٹ دیا اور ایسے سسکیاں بڑھ کے رویا کہ دادا نے میری ماں کو بھی ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیا حق بنتا ہے اسے ڈانٹنے کا اس نے تماشا ہی بنا ڈالا تھا اس کی ساری حرکتیں بلکل لڑکیوں کی طرح تھی ایک دن تو نکرانی سے باتوں میں لگا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا نام فہیم نہیں فہمیدہ ہے ایسے لوگ اپنی جبلت کو چھپا نہیں پاتے کوئی بھی اپنی جبلت چھپا نہیں سکتا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا خواجہ سراہ ہو خواجہ سراہوں کے لئے تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی سچوئیشن بہت ہی زیادہ عجیب ہوتی ہے لیکن میری ماں پرانے زمانے کے حیالات رکھنے والی عورت تھی ان کو تو اس بات سے مسئلہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہماری بیٹی گھر میں نہیں آ سکی اس کا کیا کام ہے ہماری گھر میں اور اگر اس کو گھر میں رکنا ہے تو پیچھے کوارٹر میں جگہ دے دے اپنے کمرے میں اپنے بستر میں سلانے کی کیا ضرورت ہے نقرے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اب تو مجھے بھی جلن ہونے لگی تھی دادا مجھے وقت ہی نہیں دیتے تھے مجھ سے پوچھتے ہی نہیں تھے پہلے تو مجھے پیسے دیا کرتے تھے میرے سے باتیں کیا کرتے تھے لیکن اب پورا دن فہیم کے پیچھے لگے رہتے تھے جب ہم لوگوں نے زیادہ گصہ کیا تو میرے دادا نے عجیب بات کر دی انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر کے دو حصے کر دیتے ہیں ایک اسے میں میں رہوں گا دوسری اسے میں تم اپنے خاندان کے ساتھ رہ لینا اگر تم کو زیادہ مسئلہ ہے اس بات پر میرے ماں باپ پہران رہ کے گھر کے حصے اس فہیم کی وجہ سے ہوں گے آج تک ہم لوگ اس گھر میں پیار محبت سے رہتے تھے کبھی بھی حصہ ہونے کی بات نہیں ہوئی تھی اور اگر حصہ ہو جاتا تو ہمارے حصے میں جو جگہ آتی وہ بہت ہی کم ہوتی حصہ کرنے کی بات کر رہے تھے تو کیا مطلب اس کو جائندات میں بھی حصہ دینے والے تھے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے یہ بات محلے میں بھی پھیل گی اور عورتوں نے بھی گھر میں آ کر میری ماں کو باتیں کرنے شروع کر دی سوال جواب کرنے شروع کر دیئے لوگوں کو تو ویسے بھی اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگی میں دلچسپی ہوتی ہے میری ماں نے گصہ ہو کر فہیم کو گھر سے نکال دیا اسے دکھے دیکھ کر باہر بیج دیا جب یہ بات دادا کو پتا چلی اور اس کا موبائل بھی بنتا اس کے بارے میں کوئی پتا بھی نہیں چل رہا تھا تو میرے دادا نے یہ بات دل پر لے لی وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے میں فہیم کو تلاش کرنے گیا وہ مجھے پارک میں مل گیا وہاں بیٹھا رو رہا تھا میں اسے واپس لے آیا اسے دیکھ کر دادا کی خوشی واپس آگی ورنہ تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے فہیم کا ہاتھ بکڑ کے بیٹھے تھے آدھے گھنٹے کے لیے گائب کیا ہو گئے اب تو بیمار ہی ہو گئے ایسی بھی کیا بات ہے کیا ہے تلوک آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ آج آپ کو سب کچھ بتانا ہوگا دادا نے کہا کہ تم جانا چاہتے ہو یہ میرا کیا لگتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں تو میرے دادا نے ایسی بات بتائی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میرے دادا نے کہا کہ یہ میری اپنی اولاد ہے جو میری دوسری بی بی کی آخری اولاد تھی جس کو پیدا کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکا ہے نہ لڑکی بلکہ یہ ایک خاجہ سرا ہے تو اس وقت میں اس کو سمجھ نہ سکا اور میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ایک عورت کے حوالے گر دیا وہ عورت بھی مر گئی اور یہ جگہ جگہ بیک مانگنے پر مجبور ہو گیا اس نے بہت بڑے دن دیکھے اور میری دل میں ہمیشہ ایک خالش رہتی تھی میں اسی کو یاد کرتا رہتا تھا کیونکہ جیسا بھی تھا یہ میری اولاد تھی پھر ایک دن مجھے اس کے بارے میں پتا چلا اور میں اس کو گھر لے آیا تم لوگوں کو یہ بات نہ پتا چلے پوری کوشش کی پر تم لوگوں کو پتا چلی گیا یہ میری اولاد ہے میرا خون ہے اس کو دوبارہ سے گلیوں میں روننے کے لیے نہیں پھینک سکتا ہوں اسی لیے اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں کہ جو بہت چھوٹا تھا تو میں اس کے ساتھ نہیں تھا میں اس کو محبت نہیں دی جو تم تینوں بہن بائیوں کو دی کیا قصور تھا اگر یہ ایسا تھا تو اب یہ مرتے دم تک میرے ساتھ ہی رہے گا یہ تم لوگوں کا بائی ہے اور اس کو جائندات میں سے حصہ بھی ملے گا تاکہ دوبارہ سے اس طرح کی زندگی جینے پر مجبور نہ ہو اگر تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو تم لوگ گھر کا حصہ کروا کے سائیڈ پر ہو جاؤ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب بہران رہ گئے سب کا مو بند ہو گیا امی ابو پھر بھی اس بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ دنیا والے تو یہ بات نہیں سمجھیں گے اور جائندات کا ایک اور حصہ دار آ گیا ہے یہ بات بھی ان کو قبول نہیں تھی انہوں نے بات نہیں مانی اور حویلی کے دو حصے کروا لی اب میری امی ابو ایک سائیڈ پر رہتے ہیں اور دادا اور فہیم ایک سائیڈ پر رہتے ہیں میں دونوں طرف آتا جاتا ہوں میری فہیم کے ساتھ کافی دوستی ہے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ ساتھ باتیں کرتے ہیں میری ماں مجھے منع کرتی ہے لیکن میں ان سے چھپ کر فہیم سے بات کر لیتا ہوں اس کا کیا قصور ہے اگر وہ ایسا ہے تو ہمیں اتنی سی بات کو سمجھنا چاہیے دادا جان اب اس دنیا میں نہیں ہے فہیم نے اپنے جیسے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جب دادا کا ذکر ہوتا ہے کی تخلیق سے نفرت نہیں کرنی چاہیے آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا کومیر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہانی پسند آئے تو لائک کو شیئر کرنا بھی مت بولیے گا اور ایسے ہی سبا کاموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری تمام نی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ حنی کے بان